تیمور چاہتے ہیں کہ برسات سے پہلے پہلے وہ ہندوستان میں داخل ہو جائے تیمور کے ساتھ جرری اور بہادر لوگوں کی ایک لاکھ بیس ہزار فوج ہے تیمور درہ خیبر سے گزرتے ہیں اور درہ خیبر جو ہے وہ چھے سو کلومیٹر طویل درہ ہے کہا جاتا ہے کہ تیمور نے جب کالے پہاڑوں کی طرف دیکھا تو انہیں جھون لگا جیسے یہ پہاڑ ان کے اوبر گر جائیں گے تیمور ایک درہ کے اندر ایک دامنے کوہ کے اندر جو ہے وہ فوجوں کو ٹھیرنے کا حکم دیتے ہیں رات پڑ چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ صبح پھوٹنے سے پہلے وہ اپنے لشکر کو کوچھ کا حکم دیں وہ درہ خیبر کو کس طریقے سے عبور کرتے ہیں یہ بھی تاریخ کا جی واقعہ ہے کیونکہ درہ خیبر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ہر وقت لٹے رہے ہوتے ہیں جو اوپر سرکنڈوں میں چھپے رہتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کب وہ لشکروں کے اوپر حملہ کریں یا تجارتی کافلوں کے اوپر حملہ کریں اور لوٹ لیں بہرحال تیمور جو ہیں وہ خیر و عفیت کے ساتھ اپنی فوج کو جو ہے وہ درہ خیبر عبور کرواتے ہیں اور یہاں سے وہ راستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ پھر وہ راستہ ہے جو انہیں بلوچستان میں داخل کر دیتا ہے اور بلوچستان کے اندر جو امیر بلوچستان ہے وہ امیر تیمور کی آؤ بھگت کرتے ہیں ان کو اپنا میمان بناتے ہیں ان کی فوجوں کے لیے رسد کا اتمام کرتے ہیں لیکن ایک بات آپ کے لیے انتہائی میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امیر تیمور جن علاقوں سے گزرتے ہیں وہ پنجاب کے علاقے ہوں یا وہ بلوچستان کے علاقے ہوں وہاں کہیں بھی انہیں مضاہمت نہیں کرنا پڑتی کیونکہ وہ سارے مسلمان علاقے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ ہندستان کے مسلمان علاقوں نے امیر تیمور کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور امیر تیمور جہاں انہوں نے بھی خط لکھ کر تمام ان عبادیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ہم کوئی غلہ بھی لیں گے تو اس کے پیسے ادا کریں گے اگر کوئی نقصان ہوگا آپ کی فصلوں کو ان کے پیسے ادا کریں گے اور آپ اپنی عبادیاں چھوڑ کر مت جائیے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ جب شہر میں کچھ لوگ فوج کے جاتے بھی ہیں تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں اور مسلمان بستیاں اور عبادیاں اور شہر جو ہیں وہ بھی انہیں اپنا میمان سمجھ کر ویلکم کرتے ہیں ایک جگہ امیر تیمور نے لکھا ہے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں بعض جگہوں پر نماز جو ہے وہ بھی ہندی میں ادا کرتے ہیں وہاں پر پھر جو آپ جانتے ہیں کہ امیر تیمور ہر وقت اپنے ساتھ علماء اور فقاہا جو ہیں ان کے موجود ہوتے تھے ان کے ساتھ درجنوں کے حساب سے وہ ان سے مختلف مقامات پر مختلف ایشوز کے اوپر اسی وقت اسلامی فتوہ لیتے تھے وہاں بیعت سٹھ جاتی ہے کیا کیا ہندی زبان میں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے تو تیمور جو ہیں وہ پھر آخر پر وہ فتوہ دیتے ہیں کیونکہ وہ مفتی بھی تھے وہ فقی بھی تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے وہ نماز کے پابند بھی تھے صحومہ صلات کے پابند تھے وہ کہتے ہیں سب سے احسن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ عربی زبان میں نماز پڑھی جائے لیکن اگر عربی ہندی بولنے والوں کو نہیں آتی یا ان کا تلفظ ان کی زبان پر نہیں چڑھ سکتا تو مجبوری میں مقامی زبان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تیمور جو ہے ان کا لشکر جو ہے تو وہاں بلوچستان میں ٹھڑا ہوئے بلوچ امیر جو ہیں آپ حیران ہوں گے کہ منگولوں اور بلوچوں جو ہیں ان کے درمیان بہت ہی دوستی اور محبت کا تعلق رہا ہے چل کر بھی آپ دیکھیں گے کہ مغل ہسٹی میں بلوچوں کا اور مغلوں کا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون اور اشتراک ہے وہ جاری رہتا ہے تو امیر بلوچستان انہیں کہتے ہیں امیر تیمور کو کہ پہلی بات تو یہ کہ ہندستان میں آپ کو موسم بہت سخت ملیں گے نمبر دو یہ کہ وبائیں ایسی آئیں گی اور ایسی وبائیں پھوٹیں گی کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لیکن تیمور کہتے ہیں کہ امیر میں جو ہے وہ تو تعاون کا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں اور جہاں تک موسموں کی شدت ہے تو میں خراسان اور فارس اور یہ سارے علاقے جہاں ان سے ہو کر آ رہا ہوں آپ مجھے راستہ بتائیں کہ میں کس راستے سے بغیر ٹکرائے دہلی کے قریب پہن جاؤں تو بلوچستان کے امیر جہاں وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ملتان کی طرف نکلیں ملتان تک آپ کو کسی قسم کی کوئی مضاحمت نہیں ہوگی امیر تیمور جہاں وہ لشکر کو حکم دیتے ہیں اور بغیر کسی مضاحمت کے ملتان کی طرف جہاں تیموری لشکر کوچ کر جاتا ہے اور تیمور جہاں جب ملتان پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ایک راجہ ہندو ہے راجہ ہندو جہاں وہ تیمور کا استقبال کرتا ہے اور انہیں اپنے محل میں ٹھاراتا ہے رات تیمور محل میں ٹھہرے ہوتے ہیں انہیں خوفناک آنیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور پتا چلتا ہے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ آنڈی نہیں تھی وہ دراصل بڑے بڑے ازدہہ اور سامپ ہیں جو چاند کی روشنی میں باہر نکلاتے ہیں رات کو اور وہ مینک کھاتے ہیں یا بڑے سامپ جو ہیں وہ چھوٹے سامپوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں وہ جب سامپ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان ٹکرانے سے ایسی آواز آتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے آنڈی چل رہی ہو تیمور جو ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے سامپ دیکھے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے سامپ اور اس طرح کے آوازیں نکالنے کے سامپ تب اس وقت ملتان میں شاہی محل کے سامنے راجہ کے محل کے سامنے جنگل میں انہیں دکھائی دیئے اور ان کی آوازیں سنائی دیں تیمور زندگی میں پہلی دفعہ مرچوں والا کھانا کھاتے ہیں تو وہ چند نوالے لگاتے ہی ہیں تو ان کے میدے میں ایک جلن سی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی طبعہ کے مطابق اور ان کی ڈیمان کے مطابق انڈے عبالے جاتے ہیں تیمور انڈے عبال کر دو راتیں ملتان میں گزارتے ہیں اور راجہ سے اجازت لے کر اگلا سفر شروع کر دیتے ہیں سفر شروع کر دیتے ہیں